موسیقی ریشیا اور یوکرین وار کو دو سال مکمل ہو چکے ہیں فیبروری کے مہینے میں اس کا سیکنڈ یئر کمپلیٹ ہوا ہے جنگ کا اور ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ سو ارب ڈالر سے زیادہ کا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود وکٹری کے دور دور تک امریکہ کے لیے یہاں پر آثار نظر نہیں آ رہے امریکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یوکرین اٹس سیلف ہار چکا تھا شروعاتی کچھ ہفتوں کے اندر یوکرین واس ٹوٹلی ڈاؤن این آؤٹ تب سے لے کر اگر یہ جنگ اتنا زیادہ کھچی ہے دو سال تک تو یہ اس وجہ سے کھچی ہے کیونکہ ویسٹ مکمل طور پر کھل کے سامنے آ گیا ہے ریشیا کے اور اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے بیسیکلی ویسٹرن پاورز کے درمیان اور ریشیا کی درمیان چل رہی ہے یوکرین والی جنگ کب کا ختم ہو گئی تھی اب یہ ویسٹ اور ریشیا کی لڑائی ہے اصل میں اب اس جنگ کی وجہ سے بے تہاشا نقصان یوکرین کا ہو چکا ہے اور ایک اندادہ لگایا جا رہا ہے یوکرین کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ری بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے وہ کتنے پیسے بول رہے ہیں کتنے لگیں گے ہمارے ہیوج اماؤنٹ بول رہے ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم بھی پانچ سو ارب ڈالر لگیں گے ہمیں ری بیلڈ کرنے کے لیے اتنا نقصان ہمارا ہوا ہے ناؤ پانچ سو ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے اتنی رقم کون سا ڈونر دے گا کون سی ارگنیزیشن دے گی that also we have to see دیکن point to be noted is that ابھی جنگ چل رہی ہے اور ابھی دور دور تک اس کے خاتمے کا نشان ہمیں نظر نہیں آرہا اور جنگ کے اختتام تک کتنا ان کو نقصان ہوگا یکرین کو وہ ابھی دیکھنا باقی ہے یہ تو فیلحال initial estimate ہے during the war estimate بنائے ہیں انہوں نے لیکن ایک بڑی development ہونے والی ہے اس سال اور وہ بڑی development یہ ہے کہ امریکہ کے اندر elections ہوں گے تو جب یہ elections ہوں گے تو اس کا outcome make or break ہوگا نہ صرف یکرین کے لیے بلکہ ویسٹ کے بہت سارے اور ملکوں کے لیے بھی یہ جو outcome ہوگا make or break ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو وہاں پر candidate's مقابلے میں ہوں گے یا آپ یوں سمجھیں کہ دو سوچ دو ideologies وہاں پر مقابلے میں ہوگی ایک وہ ideology ہے جس کو جو بائیڈن لیڈ کر رہا ہے جو کہ آپ یوں سمجھیں کہ امریکہ کو تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں internal مسائل مہنگائی ہے بے روزگاری ہے تو باقی کے مسائل لیکن ساتھ ساتھ وہ امریکہ کے external fronts پر بھی بہت زیادہ آپ کو active نظر آتے ہیں diplomatic سرکز میں وہ آپ کو کہیں چائنا کا مقابلہ کرتے نظر آتے ہیں کبھی وہ یوکرین میں ایڈ بھیج دیتے ہیں آپ دیکھیں نا سو عرب ڈالر کی ایڈ بھیجنا کوئی مذاق تو نہیں تھی بہت بڑا پیسہ ہے اسی طرح وہ آپ کو میڈل اسٹ کے اندر ایڈرائیل کو finance کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ external fronts پر بھی آپ کو بہت زیادہ active نظر آتے ہیں حالانکہ ملک کے اندر ان پر تنقید ہوتی ہے کہ بھائی taxpayers کا پیسہ ہے ایسے کیوں آپ ایڈ کے اندر اور military assistance میں دے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود pressure کے باوجود بائیڈن کی سرکار جو ہے وہ یہ risk اٹھا رہی ہوتی ہے تو یہ تو ایک ideology ہے جس کا مقابلہ ہوگا کس کے ساتھ دوسری ideology جس کو Trump lead کرتا ہے اور یہ totally different ideology ہے totally different narrative کو lead کرتے ہیں امریکہ کے اندر ان کا جو نعرہ ہے نا نعرہ وہ یہی ہے کہ امریکہ first پہلے پہلے امریکہ پھر بعد میں باقی کی دنیا پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے وہ ماغہ اس کے cap کے اوپر آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا اکثر وہ ماغہ ہوتا ہے make America great again یہ اس کا نعرہ ہے اب اس میں وہ جو باتیں کرتا ہے اپنے supporters کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے اس میں internal مسائل پہ زیادہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے باقی کی دنیا جائے بھاڑ میں پہلے ہمیں اپنا مسئلہ دیکھنا چاہیے اور ایک typical businessman کی طرح وہ profit اور loss دیکھتا ہے strategic consequences پہ زیادہ Trump focus نہیں کرتا مطلب اس کی اگر آپ طریقہ کار دیکھیں اس کی presidency جو پچھلی تھی اس میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ focus give and take پہ کرتا ہے کہ میں اگر یہ چیز کر دوں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا امریکہ کو کیا ملے گا اس طرح اس کی mentality ہے اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ نیٹو کو اس نے تھوڑا سا سائیڈ لائن کر دیا تھا نیٹو کو کیوں سائیڈ لائن اس نے کیا تھا Trump نے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے ہم پیسے تو دے رہے ہیں تو اس سے تو European countries کی اور باقی جو ملک کے ہمارے تحادی ہیں ان کا بھلا ہو رہا ہے ہمیں اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے نیٹو کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کیا ہوا تھا اور اس بار تو اس نے حدی کر دیئے پریزیڈنٹ بنا نہیں ہے Trump ابھی سے ہی اس نے ایک بڑا بیان دیا ہوا ہے کہ اگر میں پریزیڈنٹ بنا تو میں رشیہ کو کہوں گا کہ ان ملکوں کو اٹیک کرو ان ملکوں کے اوپر جو ہمیں کم پیسے دیتے ہیں سیکیوریڈی کے لئے یعنی نیٹو میں جو ہمیں کم پیسے دیتے ہیں میں ان کو بولوں گا رشیانس کو کہ کوئی مسئلہ نہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیں The Guardian کی خبر مثال کے طور پر آپ کو دکھاتا ہوں کہتا ہے Trump says he would encourage رشیہ to attack تو یہ صورتحال ہے یعنی وہ کہہ رہا ہے میں رشیلز کو بولوں گا کہ آپ ان بھی حملہ کر دیں ہم نہیں آئیں گے بچانے کے لئے جو پیسے ہی نہیں دیتے تو ان کو ہم کیا بچائیں جا کے تو یہ منٹالیٹی ہے Trump کی اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی انانس کیا ہوا ہے کہ اگر میں بریزیڈنٹ بنوں گا تو میں ایک بڑی سی دیوار تعمیر کروں گا میکسیکو اور امریکہ کے بارڈر پر کیونکہ بہت بڑی تعداد میں امیگرنٹس انلیگل امیگرنٹس لاکھوں کی تعداد میں ہر ہفتے وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں اور امریکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں امیگرنٹس اچھا بائی دوئے اس میں بہت بڑی تعداد انڈینز کی بھی ہے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا مودی صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے کہ اب تو ہم گلوبل پاور بن گئے ہیں بہت بڑی فورس بن گئے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 2018 میں اگر آپ دیکھیں 1819 میں تو صرف 8000 8000 اور کچھ سوت ہے انڈینز جو ہیں وہ illegally امریکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں لیکن جو 22-23 کی ریٹا آئی ہے بڑی حران کن ہے 22-23 کی وہ کہہ رہے ہیں 96000 انڈینز illegally انٹر ہوئے ہیں امریکہ کے اندر یہ indication دے رہی ہیں figures کہ job market is not good in ڈینڈیا آپ دیکھئے کہ اگر اتنے بڑی تعداد یعنی 8000 لوگ جا رہے تھے 2018 19 میں اور پھر 22-23 میں 96000 illegal immigrants انڈینز جو تھے وہ چلے گئے امریکہ کے اندر اور اس وقت امریکہ کے اندر انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ third largest illegal immigrant آسپورہ ہے illegal جو رہے ہیں تیسرے نمبر پر انڈینز آتے ہیں job market is not good in ڈینڈیا تو وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں پر ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ سارا border seal کر دوں گا میں تو یہاں پر دیوار تعمیر کر دوں گا اور بعض مقامات پر تو یہ بھی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ کہتا ہے کہ پیسے بھی میکسیکو سے بھرماؤں گا اس دیوار کے now this is also very strange اگر دیکھا جائے تو اس کی جو priorities ہیں وہ internal front پر آپ کو زیادہ یعنی اندورنی معاملات جو ہیں جو leaders ہیں وہ اس چیز کو read کر رہے ہیں بڑے زبردست leader ہیں ان کے پاس بھی اور وہ اس سے possibility پہ اس وقت جو ہے وہ consider کر رہے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو ہم کیا کریں گے پہلے سے ہی اس پہ plan بننا شروع ہو گئے NBC News نے اس پہ story لگائی ہے کہ Europe tries to Trump proof itself as pudents war in Ukraine looms over NATO Ukraine's military struggles have coincided with a softening of support for Kiev across Europe with more people now backing negotiated peace with Russia تو ان کے لیے بھی ضروری ہے Europe کے لیے کہ Trump کے آنے سے پہلے یہ جنگ ختم ہو کسی طرح سے اور اب بہت زیادہ لوگ ceasefire کی اور جنگ بندی اور جنگ بندی کی باتیں کرتے ہو نظر آتے لیکن جنگ بندی کیسے ہو یعنی امریکہ کے اندر اب بھی بہت بڑا ایک fraction ایسا ہے ہلکا ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ وی آر ویننگ اور ہم جیت سکتے ہیں جو کہ نہیں ہو رہا اور ٹرمپ آ گیا تو ایکویشن ہی بلکل دھپڑ دوس ہو سکتی ہے اوپر نیچے ہو سکتی ہے ساری کے سارے بلکہ میں آپ کو ذرا ایک جرمن lawmaker صاحب ہیں نوربرٹ روڈگین ان کا ذرا میں آپ کو ایک statement دکھانا چاہوں گا نبی سی نیوز میں ہی چھپ آتا کہتے ہیں اتنا بڑا سیریس crisis وہ کہہ رہے ہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سے سب سے مشکل سیچویشن ہمارے لئے فیس ہو سکتی ہے یاد رکھئے گا اس بیج کولڈ وار بھی ہوئی تھی کولڈ وار ورلڈ وار ٹو کے بعد کولڈ وار ہوئی نا شاٹلی ورلڈ وار ٹو کے بعد کولڈ وار سٹارٹ ہو گئی تھی اور بڑی خونخوار قسم کی کولڈ وار تھی وہ یہ سوویت یونین کی اور ان کی لیکن یہ کہہ رہے ہیں جرمنز کے اس وقت بھی ہمارے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جو کہ اب create ہو سکتا ہے اگر یہ ٹرمپ صاحب جیت کیا گیا وہاں پہ تو تو امریکہ کا یہ جو upcoming election ہے نا ناظرین ویسے تو امریکہ کے election ویسے ہی دنیا کی اوپر اثر ڈالتا ہے بکہ ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ امریکہ declining super power ضرور ہے لیکن never the less super power تو ہیں وہ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ power ہیں بھائی بالکل ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں آپ دیکھئے غضہ وار سب سے بڑا example ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے سیز فائر کرو اکیلا امریکہ کہہ رہا ہے نہیں کریں کہ تو نہیں ہو رہی سیز فائر ابھی تک یہ الگ بات ہے کہ ان کا status down ہوا ہے reputation ان کی خراب ہوئی ہے image ان کا خراب ہوا ہے دنیا میں اس سیز فائر کی مخالفت کی وجہ سے لیکن bottom line is that اگر وہ نہیں چاہتے تو سیز فائر نہیں ہو رہے وہ بار بار ویٹو کر دیتے ہیں تو ان کا election ویسے ہی دنیا کے اوپر بہت بڑا اثر ڈالتا ہے لیکن اس بار جو election وہاں پر ہونے جا رہا ہے جس میں ٹرمپ کے جیتنے کی chances بہت اوئے بہت زیادہ high ہے مطلب بائیڈن سے اس وقت جو پولز آ رہے ہیں result survey کے جو دیکھ رہے ہیں اس میں ٹرمپ جیت رہا ہے اگر یہ جیت گیا تو پھر دنیا کی politics میں ایک بہت بڑا اتار چڑھاؤ آپ کو آتا ہوا نظر آ سکتا ہے